ان سے کہہ دیجئے بھنڈاری صاحب یہ جو تصویر لے کر جا رہی ہیں یہ ان کی انویسٹیگیشن میں کام آئے یا نہیں آئے میرے لیے بہت قیمتی ہے اسے سنبھال کے رکھیں آپ دونوں کی تاج میں میں نے بکنگ کرا دیئے گاڑی ائرپورٹ پہ آپ کو لینے آ جائے گی اور تہج کا مینجر مسٹر ڈھنگرا میرا واقف ہے کوئی پرابلم ہو آپ ڈائریکٹ مینجر سے بات کریں اور میرے اس موبائل فون میں رومنگ فیسلیٹی ہے آپ ان کو یاد دلا دیں اور اگر یہ مناسب سمجھیں اور ان کی انگلیوں میں تکلیف نہ ہو تو ہر آدھے گھنٹے میں مجھے فون کر کے بات کرتی رہیں آپ کے پاس کیش ہے یہ اور کیش رکھیں اور یہ کریڈٹ کارڈ بھی رکھیں زندگی میں پہلی بار یہ میرے بغیر جا رہی ہیں ویسے تو یہ بہت بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہیں پھر بھی آپ ان کا دھیان رکھیں چلے بیبی آپ میرے ساتھ نہیں آرے بھنڈاری صاحب لیکن بیبی وہ یہ سفر مجھے اکیلے تیہ کرنا ہے لیکن دیوان صاحب تو ڈہت سے معافی مانگ لیجیگا اور ان سے کہیے گا کہ آئی لاب ہم اس سفر میں میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا بیبی کیا ہوا وہ آرہا ہے کیا آئی آئی اوہ نو دینو چلو تم چلو جی ہاں تم جلدی سے بھگاؤ گاڑی بھگاؤ گاڑی بھگاؤ موسیقی کو گاو خید کرنے ہاں دینو چیے چلو جلدی چلو بھگا بھگاؤ گاڑی بھگاؤ گاڑی بھگاؤ خیاب گاواری رکھ دو دینو تم اے پر چلی جاؤ چلو چاو چاو بھائی صاحب پوٹی جانی والی بس اگر pun چاو چاہتا صدیق ملکم ابوٹ جن یاتریوں نے اپنی انڈین ایلائنس کی اوڑان رد کر دی ہے مہاراشتھ پریٹن بیبھاغ ان کا حردیک ابھی نندن کرتا ہے ہمارا واہن کسی کی ٹوٹی پوٹی تک دیر کی طرح اوپڑ خبڑ رستوں سے گزرتا ہوا آپ کو اپنی منزل تک پہنچائی دے گا کنڈاکٹر صاحب اوٹی کی لیے اگلی بس کب نکلتی ہے کال کال یاتریوں سے نیویدن ہے کہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں کیونکہ اب تک انڈین ایلائنس کا بیمان بھی پڑ چکا ہوگا اب تک تو آپ سمجھ گئی ہوں گی نا ہم پترکاروں سے پنگا لینا اتنا آسان نہیں ہے جو جاسوسی کہانیاں آپ نے پڑی ہیں وہ ہم نے بھی پڑی ہیں یہ سب کس سے پرانے ہو چکے ہیں آئے ایک بات ہے اگر آپ اس کانٹریک پر سائن کر دے تو آپ اندر آرام سے بیٹھ جائیں گے اور میں اپنی گیارہ نمبر کی گاڑی پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئی گائب ہو جاؤں گاڑی ہاں کنڈکٹر صاحب یہ لپنگا مجھے پریشان کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ گیا پلیز اسے اندر گزنے مت دیجئے ایسی باتیں کر رہی ہیں کنڈکٹر صاحب کا دماغ خراب ہو گئے جو مجھ سے پنگا لیں گے ہاں ہاتھ کاری لگوائیں گے کیا ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ایسا کنا گناہ ہے اور یہ جو ٹکٹ ہے نا یہ ٹکٹ لے کے یادرہ کرنا ہر ناگرے کا جن سے دارکار ہے جتنے پیسے آپ نے دیئے اتنے پیسے میں نے بھی دیئے آپ بھی کیا یاد کریں کہ آپ کا کس کمال کے آدمی کے ساتھ پانا پڑا تھا اب دیکھئے آپ کا سایہ بھی آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا لیکن چاہے بھارتواج نہیں وہ کہتے ہیں آپ کی بھاشا میں all is fair in love and war this is war تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایا ساتھ ہوگا تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایا ساتھ ہوگا everybody تو جہاں 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 چلے گا میرا سایا میرا سایا ساتھ ہوگا تو جہاں چھے کی بچے میں تم سے اپنا پیچھا چڑھا لوں گی سمجھے میرا سایا ساتھ ہوگا چلو چلو جلدی کھارا کھارو ایک گھنٹہ گھاڑی رکھیں گے بھائی اے بوتلے شراب اب تو ہی کر اثر تنہا ہے میرا راستہ زدی ہے ہم سپر ساتھ سریکال پاپا جی ساتھ سریکال ساتھ سریکال مہاراج دسو کیسے وکریے ٹینکی پل کر دو اور پیسے مت مانگنا کیوں پای تو میرا کوئی دماد ہے نہ کم کے میلے میں کھویا میرا کوئی جڑوا پراہ ہے جو میں مفت کی دارو ترے کٹورے میں ڈال دوں پاپا جی آپ کو میری بات نہیں سمجھ میں آئی تو تو سمجھا دے پای تو بہتا سمجھ دار لگتا ہے پاپا جی پیسے سے بڑھ کے ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ذرا میں بھی تو سمجھو اشتیار پبلسٹی مارکٹنگ اس اوزار بیابان جگہ میں روز کا کتنا کمالتے ہوں گے ہزار دو ہزار پانچ ہزار ایک بار آپ کے دھابے کی چرچہ آدرش ٹائمز میں ہو گئی نا پھر دیکھنا اوئے کونسا ٹائمز جانتا تھا جانتا تھا اپنے نام نہیں سنا ہوگا اسی لئے تو یہ حالت ہے آپ کی ارے پاپا جی میں آپ کے چکن ٹکا اور شاہی پانیر پر ایسا آرٹیکل لکھوں گا نا کہ آپ ایسے مجھو کہ لائن لگ جائے گی لائن کچھ ہی دنوں میں یہ سٹرکچر یہاں سے ہٹ جائے گا اور یہاں ایک تین مہالے کی بیلڈنگ کھڑی ہو جائے گی اور اس کے کاؤنٹر کے پیچھے کون بیٹھا ہوگا یو پاپا جی یو بادشاہ یہ تابا کھولتے وقت نا ہمارے پاپا جی نے ہم کو ایک بات سمجھائی تھی کہ بابی پتر دوسروں کا میل دیکھ کے اپنے چوپڑے میں آگ مت لگا لینا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پیٹھ ہے نا یہ پیسوں سے پڑتا ہے سپنوں سے نہیں آئی بات سمجھ میں ٹھیک ہے پاپا جی سودہ منظور نہیں ہے تو یہ لو ایک پیگ دو ہمارے پیونے نا ہم سے ایک بات اور بھی کئی تھی کہ بابی پترے یہ پھری کی ملے نا تو لوگ پوری بوتل پی جاتے ہیں اور جب پہ دینے پڑے تو صرف ایک پیگ اب سمجھ میں آیا کیوں کچھ لوگ ساری سنگی جھابائی سمالتے رہ جاتے ہیں ہس لو پاپا جی ہس لو جب میری بات سمجھ میں آئے گی نا تو رو گے ہاں 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 جی سوڑے سوانو کی چاہیدہ آپ کے ڈابے میں سب سے جلدی چڑھنے والے شراب کونسی ہے ایتھتی ہوگے یا نال لے کے جاؤگے اوپ بابا جی میری لئے نہیں ہے وہ ساب چوبے گئی نا ان کے لئے آچھا ان کو اتنا پلانا اتنا پلانا کہ ان کے ٹنکی فول نہیں ہاں 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 لو جی پپا جی یہ کیا ہو گیا ہاں آپ نے باب کی بات بھول گیا ہے نہیں جی ماں کی بات ہی آدھ آگئی ماں کہتی تھی بابی پتر تقدیر اگر تمہارے دروازے پر آ کر دستک دینا تو اسے لات مت مار دینا اچھا پگوان اگر کچھ مانگنے کے باہنے تمہاری پریقشا لے تو پھیل مت ہو جانا لو جی لو آپ تو پیو جی اور پی پی کے پی پی کے ہمارے اس ٹاوے کو فائل سٹار ہوتل میں مطلتا جی بنی ملتا